تو یہ میری طرف سے وہ یوٹیوب والے کو پیغامیں جس کو سلمہ نے دیا ہے سلمہ کو نینہ نے پاگل کیا ہے نینہ کو ستارہ نے اتنے سپورٹ کیا نینہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نینہ کو ستارہ نے اس مقام پہ ستارہ لے کے رہا آئی تھی ان کے بھائیوں کو اس کو تو نینہ نے اتنے اس پہ الزام لگائے ہیں اتنے لگائے ہیں کہ سلمہ کو مریض کر دیا اس نے جب تک میں جاتی تھی سلمہ کے پاس سلمہ میری فرما بردار بیٹی تھی میں اس کے پاس جاتی تھی تو وہ کہتی تھی ایسے دروازے سے آتی تھی تو وہ اٹھ کھڑی تھی تھی اممہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو جب یہ نینہ نے اس کو کہا ہے جس دن کا یہ نینہ نے کہا ہے اس دن کا میں جاتی ہوں دروازے کے پاس تو کہتی ہے کیا ہوا کس لیے آئی ہوں میں ہاتھ بنتی ہوں مجھے آئی سے کر دیتی ہے میں کہتی ہوں سلمہ میں تری ماں ہوں کہتی ہے ریکشن لینے آئی ہو تو میرے سے ریکشن لینے آئی ہو میں کہوں گی میں کہوں گی مجھے کیا ہے اس نے نینہ نے سچ بتایا ہے میں کہوں گی ٹھیک ہے تو میں رو رو کے مریض میں اپنے لیٹ کی بستر پہ میں جتنی روتی رہی روتی رہی سلمہ نے مڑ کے نہیں دیکھا ٹھیک ہے بات رہی کہ میری بیٹی ادھر آئی ہے مدینہ میں ہم سب کے ساتھ تھی میرے ساتھ ادھر سوتی تھی کبھی اس کے پاس جاتی تھی اس کتے کے پاس جاتی تھی کہ وہ یہ الزام لگا دیا صاحب نے ٹھیک ہے میں اندی تھی ان کا چاچا تھا سب تھے ہم ادھر ساری فیملی تھی سلمہ کے ساتھ جاتی تھی سلمہ کے ساتھ آتی تھی تو یہ سرسر غلط لگایا گیا ہے ٹھیک ہے میری ماں کے اوپر کوئی بات سن لے تو سن لے ٹھیک ہے مان لے تو ماں جاخنی مارتی اپنی بیٹیوں پہ ٹھیک ہے وہ بھی میری بیٹی ہے وہ بھی میری بیٹی ہے یہ سب نینہ نے کہا ہے جاخ مارا ہے یہ پتہ نہیں نینہ نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے یہ سن لو میری بات نینہ نے مجھے جینے کا نہیں رکھا میری بیٹی غلط نہیں ہے میری بیٹی میرے ساتھ رہ گی ادھر دیکھو اگر کوئی بات ہوتی تو سلمہ نہیں جاتی تھی ائرپورٹ میں بھی نہیں جاتی تھی ٹھیک ہے سب اس کو گئے ائرپورٹ پہ چھوڑ کے آئے سب ان کا الویدہ کر کے اچھے سے آئے تو پھر ابھی یہ نینہ نے سارا ڈراما کر دی